بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم جیو گریفیکل سورس آف انکم کے اوپر ڈسکشن کریں گے جیو گریفیکل سورس آف انکم کا مطلب یہ کہ کوئی بھی عامدنی جو آپ کمارے ہیں وہ پاکستان سورس انکم ہے یا فورن سورس انکم ہے تو یہ کیسے معلوم ہوگا یہ تو ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس نہیں کرنا لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کی انکم پاکستان سورس انکم ہے یا فورن سورس انکم ہے تو پھر اس کا ٹیکس کلولیشن کیسے ہوتا ہے سو اس کے لیے ٹیکس لاؤ نے سیکشن گیارہ سب سیکشن پانچ اور سب سیکشن چھے ان دو سب سیکشن میں ٹیکس لاؤ نے ایکسپلین کیا ہے کہ آپ کے ریزیڈنشل سٹیٹس کا کیا تعلق ہے جیو گرافیکل سورس آف انکم کے ساتھ تو ریزیڈنٹ کے کیس میں ٹیکس لاؤ نے کہا کہ آپ کی پاکستان سورس انکم ہو یا فورن سورس انکم دونوں ٹیکس لاؤ ہوتے ہیں اور نون ریزیڈنٹ کے کیس میں صرف اور صرف پاکستان سورس انکم ٹیکس لاؤ ہوتی ہے پاکستان میں یعنی جو میں اپنی ٹیکس کلولیشن بناؤں گا اس میں میں دیکھ لوں گا کہ جناب میرا جو جو پرسن ہے اس میں کون سا پرسن ہے ریزیڈنٹ ہے یا نون ریزیڈنٹ ہے اور پھر میں جا کے اپنی انکم کے کیس میں دیکھوں گا کہ میں پاس کون سی انکم ہے پاکستان سورس انکم ہے یا فوراں سورس انکم ہے یا دونوں ہیں تو اگر نون ریزڈنٹ کا سنہری ہوگا تو ہماری فوراں سورس انکم وہ ٹیکس سیلیوریشن میں نہیں آئیں گی باقی ریزڈنٹ کے کے اس میں دونوں آئیں گی ٹیکس سیلیوریشن میں ہم شامل کریں گے اور نون ریزڈنٹ کے کیس میں صرف پاکستان سورس انکم کو اپنی ٹیکس کbstے Michael valuation کا پارٹ بنائیں گے ہم جو جیڈ آف اینکم ہے یہ فائند آؤٹ کیسے ہوتا ہے یہ ٹیکس لاؤ نے ہر سیکشن کے ہر ہیڈ آف اینکم کے لیے اللیدہ سے بتا ہے یعنی سیلری کے کیس میں کیسے پتا چلے گا پراپرٹی کے کیس میں کیسے پتا چلے گا بزنس زیر مران سیسال ٹیکم کائپٹل گئنز آدھر سورسز سارے کے سارے جتنے بھی آپ کی عام دنیاں ہیں ان کے بارے میں ٹیکس لاؤ نے اللہiczہ لا string سے بتا ہے سو یہ ہم جس وقت اپنے ہیڈز آف انکم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے ہیڈز آف انکم کتنے ہیں تو ہر ہر اس ہیڈ آف انکم کے لیے ہم پہلے یہ فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ جو گریفیکل سورس آف انکم کیسے پہلے چلتا ہے یہ دسکشن یہاں پہ کرنا تھوڑا سا ٹاپک کو اوور کمپلیکیٹ کر دے گا جبکہ یہ اتنا کمپلیکیٹڈ جتنا کہ یہ نہیں ہے اتنا زیادہ کمپلیکیٹ ہو جائے گا سو ابھی صرف آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی انکم کے بارے میں یہ معلوم کر چکے ہیں یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ پاکستان سورس انکم ہے تو پھر ریزیڈنٹ کے کیس میں بھی ٹیکسیبل ہے وہ یعنی ٹیکس کلبلیشن میں شامل کی جائے گی اور نون ریزیڈنٹ کے کیس میں بھی آپ کی ٹیکس کلبلیشن میں وہ آمدنی کو شامل کیا جائے گا لیکن اگر ایک فورن سورس انکم ہے اور آپ کو سوال میں جو پرسن دیا گیا ہے وہ نون ریزڈنٹ ہے تو پھر اس اس اماؤنٹ کو انکم کو ہم اپنی ٹیکس کی کلپلیشن بناتے وقت کنسیڈر ہی نہیں کریں گے so that's the basic idea so it's a short video اس میں کوئی زیادہ تفصیل مزید نہیں ہے کوئی question ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں thank you very much take care